اور جناب گیرہ جلائی کو آبادی میں اضافے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے چوبیس کروڑ پندرہ لاکھ نفوس پر مشتمل پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا پانچ ماں بڑا ملک ہے بڑھتے ہوئی آبادی کے باعث گزشتہ برسوں میں خوراکی فراہمی، علاج، رہائش، تعلیم اور دیگر بنیادی سوریات جیسے مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسلامباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان میں آبادی میں اضافے کی شرع شرع نمو سے بھی زیادہ آبادی میں بے تہاشا اضافے کے باعث بروزگاری آٹھ فیصد، غربت کی شرع چوبیس فیصد تک جا پہنچی پاکستان میں آبادی بڑھنے کی گروت دو اشاریہ پانچ فیصد اور جیڈی بی گروت دو اشاریہ چار فیصد تک محدود ہے ملک کا ڈیجیٹل انسانی ترقی میں 164 نمبر، خوراک کی فراہمی، علاج، رہائش، تعلیم، مہنگائی جیسے گھمبیر مسائل نے گھیر رکھا ہے ان سب کے باوجود ملکی آبادی میں سالانہ پچاس لاکھ سے زائد بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے شماریات بیورو کے ترجمان سرور گوندل کا کہنا ہے کہ آبادی کنٹرول کیے بغیر مسائل کا حل ممکن نہیں آبادی کنٹرول کرنے کے لیے عوامی آگاہی کے اقدامات ضروری ہیں بہتر پلاننگ کے لیے آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ آبادی کو کنٹرول کریں آپ اپنی بہتر پلاننگ کریں، آپ انوال کریں، میڈیا کو آپ انوال کریں آپ اکیڈیمیا کو انوال کریں، آپ مسجد میمبر کو انوال کریں کہ آپ اپنے ریسورسز کے مطابق آبادی بڑھائیں ماہرین کہتے ہیں کہ معاشی اور سماجی مسائل کا براہ راست آبادی سے تعلق ہے اس لیے آبادی پر کنٹرول کے اقدامات بھی حکومتی ترجیح میں شامل کیے جائیں ایک نامی کے امپارمنٹ، بیسک لیٹرسی، فنکشنل لیٹرسی اس کے اندر ماہ سکیل کو پڑھائی کرانا، اس میں انجیوز کا شامل ہونا اس میں نون فارمول طریقے سے پرائمری ایڈیوکیشن کو لے کے آنا اس کے ساتھ لیٹرسی کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کے ساتھ آپ رلنگ کرنا ہے کسی نہ کسی بوکیشنل ٹریننگ کو جہاں یہ کمبینیشن پورے ہوتے ہیں محتاط اندازے کے مطابق دنیا کی عبادی میں سالانہ آٹھ کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے عبادی بڑھی تو پچاس برسوں میں دنیا کی عبادی آٹھ عرب سے بڑھ کر گیارہ عرب تک پہنچ سکتی ہے